اسلام علیکم ویورز میں ہوں عبدالوالی آن لائن استار ڈاٹ کام کی جانب سے اپنے اس شارٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایڈ سینس رسپانسیو ایڈز کو یوز کرنے کا بتاؤں گا اگر آپ گوگل ایڈ سینس کو یوز کرتے ہیں اپنے کانٹینٹ یا بلوگ کو منیٹائز کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ رسپانسیو کو ایڈ یونٹس یوز کریں گے تو آپ کا ریونیو جو ہے وہ بڑھنے کا کاپی امکان ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنا ریونیو یا جو انکم ارنی ہے وہ انکریس کر سکتے ہیں بسکلی آہ ریسنٹلی جو ہے ہوا کچھ یوں کہ میں آہ میرے ایک دوست جو ہے وہ میری ویب سائٹ کو براوس کر رہا تھا موبائل کے دروس نے مجھے شو کیا کہ آپ کی سائٹ پہ میں کچھ ان کو سمجھا آہ رہا تھا اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے تو جب میں نے دیکھا یہ میرا جو میں تیم یوز کر رہا ہوں ورڈ پریس کا یہ بسکلی ہے موبائل فرینڈلی تیم ہے یعنی کہ اگر کوئی ویب سائٹ کو موبائل پہ وہ کرنا اوپن کرتا ہے تو یہ اس کا موبائل ورجن جو ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب میں نے ایڈ کو دیکھا سائٹ تو صحیح آ رہی تھی موبائل پہ لیکن یہ جو ایڈ ہے نا یہ آپ دیکھ رہے گوگل ایڈ سینس کا جو ایڈ ہے یہ بسکلی اسی سائز میں آ رہا تھا یعنی بڑے سائز میں آ رہا تھا جو ایچولی وہ کر رہا تھا یعنی وہ جو موبائل کیلئے جو سپیسپک جگہ ہوتی ہے یعنی کہ جو لے آؤٹ ہوتا ہے ایک ایڈ ہوتا ہے اس سے بھی یہ باہر نکل رہا تھا تو اچھا نہیں لگ رہتا یعنی سائٹ بھی صحیح نظر نہیں آ رہی تھی اور ایڈ بھی صحیح نظر نہیں آ رہی تھی اسی طرح اگر سنگل پوسٹ پر ہم جاتے تو وہاں پر بھی ایڈ جو بڑا نظر آتا تھا موبائل کے سائز سے تو پھر میں سمپلی کیا کیا کہ میں نے ایڈ سینس کے ریسپونسیو ایڈ کو یوز کرنا شروع کیا تو اس طرح جو ہے پھر کیا ہوا کہ اٹومیٹیکلی جو ہے ایڈ سینس کے کراولر نے ایڈ جو دکھانا شروع کی یعنی شو کو ڈسپلی کرنا شروع کی میرے ویب سائٹ پہ تو وہ اکورڈنگ ٹو ڈا ڈیوائس ایمین سائز اپ ڈیوائس تو کوئی اگر پھر موبائل پیس کو اپن کرتا ہے ویب سائٹ کو تو ان کو وہ جو ایڈ کے سائزز ہے نا وہ اٹومیٹیکلی ایڈجیسٹ ہو جاتے اس سائز کے مطابق تو اب کوئی ایشو نہیں ہے اور پھر یہ ہوا کہ تھوڑا سا ریونیو بھی انکریز ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ملٹیپل ڈیوائس کی ایمپلیمنٹیشن ہے نا وہ بھی ہو گئی انیویس آپ کیسے فائن کر سکتے ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس پہ موبائل سے کتنی یوزرز آ رہے ہیں اور کمپیوٹر سے کتنی یوزر آ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر موبائل سے یوزرز آ رہے ہیں یعنی کہ دس بیس پرسنٹ بھی آ رہے ہیں تو دیس مین کہ آپ کاپی سارا ریونیو جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں اگر کوئی بھی موبائل سے آ یا موبائل یا سمارٹ فونز یا آئی فونز وغیرہ سے آپ کی سائٹ کو ویزٹ نہیں کر رہا تو دیس مین کہ آپ لوز نہیں کر رہے ریونیو لیکن اگر زیادہ ویزٹرز موبائل سے آ رہے ہیں تو پھر سمجھ دو کہ موبائلز پہ آپ کے ایڈز صحیح شو نہیں ہو رہے سو آپ کو جو ہے انسٹنٹلی جو ہے اس پہ کوئی سٹپ لینا چاہیے انیویس یہ گوگل انیلیٹکس کا اکاؤنٹ ہے میرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ٹریک ہے انلائن استار ڈاٹوکام کے حوالے سے تو یہ یہاں پہ جو لیفٹ سائٹ پہ یہ آپ کو بہت سارے آپشنز بہت سارے لنک نظر آ رہے ہوں گے جو آپ کو بیسکلی گوگل انیلیٹکس ٹول میں جو ہے شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وزیٹرز کے بارے میں جان سکتے ہیں ان کا جیوگرابکل لوکیشن کیا ہے آہ ڈیموگرابکس کیا ہے انٹریس لینگویج وغیرہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے موبائل کا جب اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس کی آور ویو پہ آپ کلک کر کے یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے وزیٹرز آپ کی اس ویب سائٹ کو جو ہے موبائل سے وزیٹ کر رہے بھی سکیلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل چپنہزار چار سو بتیس وزیٹرز ہے تو اس میں سے ایک آونہزار اور سمتنگ جو ہے وہ ڈسٹوپ سے ہے اور موبائل سے جو ہے آلموسٹ موبائل اور ٹیبلیٹس جو ہے ان سے تقریباً پانچ ہزار سے اوپر جو ہے وہ وزیٹرز ہے جو کی ٹوٹل ارکیزم سے دس پرچھنٹ بنتا ہے تو یہ ہے کہ مطلب کافی سارے وزیٹرز ہے تو ان کو اگر ہم موبائل فرینڈلی سائٹ دکھائے اور موبائل فرینڈلی ایڈز دکھائے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یس آپ یہاں پر فائنڈ کر سکتے گوگل انیلیٹک ٹول میں کہ آپ کے کتنے وزیٹرز جو ہے وہ آپ کی اہام پر موبائل سے آ رہے اور وہ ڈیوائیسز بھی ہام پر آپ اگر ڈیوائیسز پر کلک کریں گے تو آپ کو باقعدہ ہام پر یہ ڈسپلی کر دے گا کہ ٹیبلٹ سے کتنے آ رہے آئی فون سے کتنے آ رہے ہیں نوکیا وغیرہ موبائل کے باقعدہ وہ نیمز آ جائیں گے انیویز اب فائنڈ کرنے کے بعد کے موبائلز کے جو ہے یہ آپ کے پر کتنے وزیٹرز اگر زیادہ ہے تو پھر تو بیسٹ ہے آپ کو جلدہ جلدہ ہے ایڈسنس کی ایڈز ایمپلیمنٹ کرنے چاہیے اچھا میں نے جب ایڈز ایمپلیمنٹ کی میں آپ کو ایک سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں یہاں پر تو یہ جو ہے نا یہ ایڈسنس کے اکاؤنڈ میں جب آپ لوگ ان ہوتے ہیں نا وہاں پر آپ کو ایک سکور کارڈ نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں ریونیو اپٹی اپٹمائزیشن کا ایک آپ کو اس کا وہ پروگریس دکھا رہا ہوتا ہے یہ گوگل ایڈسنس والے اور سائٹ ہیلتھ کے حوالے سے اور ایک ملٹی سکرین کے حوالے سے تو یہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار چار جو ہے وہ ریٹنگ ہے اور اس میں بھی یہ ملٹی سکرین میں بھی چار ریٹنگ تھی لیکن جب میں نے موبائل کے ریسپونسیو ایڈز ایڈسنس کے ریسپونسیو ایڈز جو ہے وہ سائٹ میں ایمپلیمنٹ کی تو اس کے بعد یہ پانچ سکور بڑھ گیا اس کا تو ایڈ کیسے کر سکتے یہ دوسرا سکرین شوٹ ہے آہ ویری سمپلی آپ اگر جائیں گے نا مائل ایڈز پی ایڈسنس کے اکاؤنڈ میں اور نیو ایڈ کریئٹ کریں گے نا کوئی بھی نام یہاں پر آپ دے دیں اس کے بعد جو ہے آہ جو ایڈ سائزز ہوتا ہے نا اس کو کلک کرے تو یہ آپ کے پاس ڈراب ڈاؤن آ جائے گا یہاں بہت سارے سائززز آپ دیکھ سکتے لگے نہیں اس میں آپ یہ ریسپونس پر کلک کریں ریسپونس پر آپ کلک کریں گے نا تو یہ کوڈ آپ جہاں پر بھی انسٹ کریں گے ویب سائٹ میں ورڈپریس کی ویب سائٹ ہو یا اس کی ہو اپنا بلاغر کی ہو غیرہ غیرہ تو وہاں پر جو ہے اٹومیٹکلی وہ سائز جو ہے ایڈ سینس کے ایڈ کا ایڈجیسٹ ہو جائے گا اکورڈنگ ٹو دو ویڈ آف ڈا ڈیوائیس آمین موبائل ہو تو اس میں جو ایڈجیسٹ ہو جائے گا ایڈ یعنی اٹومیٹک ایک سائز کا ایڈ جنریٹ ہو جائے گا تو یہ ریسپونس سے سیلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے ایک بٹن ہوتا ہے گیٹ کوڈ پر کلک کر کے آپ اس کا گیٹ کوڈ لے کے کسی بھی ویب پیج میں اس کو انسٹ کر سکتے ہیں اچھا پھر جب آپ نے انسٹ کیا تو نیا ایڈ بنانے کے بعد دس منٹ بعد جو ایڈ سینس کا ایڈ شو ہو جاتا ہے آپ کے پیج پر آپ پندر 20 منٹ بعد انتظار کریں جب شو ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس سائٹ پر آ جائیں موبائل ٹیسٹ ڈاٹ می اس میں آپ ٹیسٹ کر سکتے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ بیسکلی مختلف موبائل فونز کے موبائل فونز میں لائیو کیسے نظر آتی ہے تو یہ بڑی اچھی انہوں نے یہ جو سائٹ بنائی ہے تو بڑی اچھی سائٹ ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جاتے ہیں آپ کو سمارٹ فون یا ٹیبلٹ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے بیسکلی اپنا کہ اس میں آپ چیک کرتے پیرے یہی پہ آن لائن آپ کو یہ سہولت دستیاب ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ کے یہاں پر کسی بھی فون پہ کلک کریں مثال کے طرح میں اس فون پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایس ٹی ٹی پی آن لائن استاد ٹھیک ہے جی آہ آہ www.onlineustard.com ویب سائٹ تو میں ایک گو پہ کلک کرتا ہوں اس سائٹ میں ابھی یہ مجھے شو کرے گا کہ کیسی آپ کے سائٹ نظر آتی آپ دیکھ سکتے ہیں سوری اس موبائل میں یہ جو موبائل ہے آہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا لوگو نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو یہ ایڈ آٹومیٹکلی ایڈ سنس کا وہ ہو گیا ہے یہاں پر چونکہ سائز اتنا ہی ہے تو اتنا ہی انہوں نے ایڈ شو کر دیا ہے ویسے آپ سائٹ پر جائیں گے تو سائٹ پر یہ ایڈ اس طرح شو ہو رہا ہے دیکھیں اگر میں کمپیوٹر یا ڈسٹاپ سے اس کو وزٹ کر رہا ہوں تو یہی ایڈ یہاں پر اس طرح شو ہو رہا ہے لیکن یہاں موبائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹومیٹکلی جو ہے اس کو ایڈ جیسٹ کر دیا گیا ہے نیچے آپ آئیں گے تو یہ پوسٹ آ رہے ہیں اور پوسٹ کے بعد جو ہے یہاں پر سائٹ اسی طرح نظر آئے گی اچھا اب یہاں پر جا کے یہ ڈیوائس پر دوبارہ کلک کریں دوسرا ڈیوائس سیلک کریں فر ایڈ 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 دیکھا دے گا یہ دیکھیں اب اس میں یہ ایڈ دوبارہ ایڈ جیسٹ ہو گیا ہے اور سائٹ اسی طرح موبائل فرینلی نظر آ رہی ہے موبائل میں یہ نہیں کہ آسانی سے کوئی دیکھ سکتا ہے ایوین اگر آپ یہ چھوٹی سے فون پر بھی کلک کریں گے تو وہاں پر بھی اس طرح نظر آئے گا یہ میں اس پر کلک کرتا ہوں اپل ایپیڈ منی پر یا گوگل نیکسس سیون پر اب میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس میں جو ہے دیکھیں اس میں یہ ایڈ دے کے چینج ہو گیا یہاں پر ایڈ بیسکلی ہوریزنٹل والا آ گیا کیونکہ یہ جگہ توڑی زیادہ تھی تو اس میں انہوں نے سوچا کہ وہ جو دوسرا والا ایڈ ہے نا تین سو بائی تین سو تو وہ یہاں پر صحیح فٹ نہیں آئے گا تو انہوں نے یہ یہاں پر شو کر دیا ہے تو اس پونک سے اگر اس کو کوئی وزٹ کرتا ہے نا تو یہ اس طرح کے ایڈز ان کو نظر آئیں گے انیویس یہ جو ہے بہت بہت گریٹ چیز ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور ایڈ سینس کے ایڈز کو ریسپونس ہو کرے تاکہ آپ کے سائیڈ بھی جو ہے وہ بھی اچھی رہے اور ریونیو میں بھی ذاپا ہوں دوسری بات یہ کہ آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں بلاغر کا یا ورڈپریس کا ہے وہ ٹیمپلیٹ یوز کرنے سے پہلے اس کا ڈسکرپشن پڑھ لے کہ وہ موبائل فرینڈلی ہے یا نہیں کیونکہ آج کل موبائلز کا دور ہے اور ہر طرف جو ہے لوگ موبائلز یوز کرتے ہیں ویب سائٹس کو لوگ موبائلز سے زیادہ جو ہے وہ ایکسس کرتے ہیں براوز کرتے ہیں سو ایہوپ کہ آپ یہ جو ہے ایمپلیمنٹ کریں گے اس کو جلد جلد بہت سمپل سا ہے مطلب اتنا زیادہ اس میں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایڈ کی وہ چینج کرنا ہے گوگل ایڈ سنس میں اس کو ریسپونس سے سائز کرنا ہے تو اسے آپ کو کافی جو ہے بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے ارننگ جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے تو ایہوپ کہ آپ اس کو اگر آپ نے نہیں کیا ہے اور آپ کے پاس ویزٹرز موبائل سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ اس کو لازمی ایمپلیمنٹ کریں گے اور اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو کائنڈلی جو ہے اسی بلوگ پوسٹ کے کومنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستے کے ساتھ تینکیو فور واشنگ